آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتی ہوئی نرس نے اس سے محاتب ہوتے ہوئے اسے اطلاع دی دو سال ہوئے شادی کو اوراج اولاد کی خوشی نصیب ہوئی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کچھ پیچیلگیوں کی بنا پر میجر آپریشن کرنا پڑے گا تو وقت یہ کہ اللہ کی ذات اولاد نرینہ سے نوازے گی لیکن مبارک ہو بٹی ہوئی ہے یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے اسے جنجوڑ کے رکھ دیا تھا جنزیب نام تھا اس کا شکل و صورت سے مردانہ وجاہت چھلکتی تھی لڑکیوں نے تو جیسے پیروں کی جوتی سمجھا تھا آج ایک لڑکی کے ساتھ ہوتل میں دیکھا گیا تو کل نئی لڑکی کے ساتھ پارک میں فلرٹ کرنا تو دائیں ہاتھ کا کھیل تھا جوانی کا عروج تھا جوانی بھی وہ جو بے محار ہو انہیں رنگینیوں میں گرک ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی لیکن پیشانی پر ندامت کی شکن تک نہ آئی کیونکہ روز کا معمول جو ٹھہرا تھا بعد جب شادی تک پہنچی تو لڑکی کو یہ کہہ کر دامن بچا لیا کہ گھر والے نہیں مان رہے حقیقت میں خود نہیں چاہتا تھا اپنی اسمت اندی خوص میں لٹانے کے بعد لڑکی کہہ پائی تو بس اتنا میں جذبات کی روح میں بہ کر جو کر گئی اس کا صلح بھی پا لیا آج یہی نصیب تھا میرا اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے تو میرے کیے کی سزا ملنی ہی ہے لیکن تمہیں تمہارے نصیب میں اگر اولاد ہے تو دعا ہے پہلی اولاد بیٹی ہو جوانی کے نشے میں چور یہ بات بلا بیٹا تھا کیونکہ وہ تھا ہی ایسا بے فکر اور لا پرواہ کچھ عرصے بعد ماں نے خاندان میں ایک لڑکی دیکھ کر رشتہ طے کیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں شادی بھی ہو گئی جب بیوی نے گھر میں نئی مہمان آنے کی خوشنودی سنائی تو بہت خوش تھا اس دن قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے اور جس دن نرس نے بتایا کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے اس دن اس لڑکی کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے دماغ پر کیا میری بیٹی میرا بدلہ چکائے گی ایک ٹھیس سی اٹھی سینے میں میری بیٹی محصوم ہے وہ بھلا کیوں چکائے گی آنسو روان تھے آنکھوں سے لڑیوں کی صورت دامن میں جذب ہو رہے تھے کیا کہیں میری بیٹی کے لیے بھی کو یہاں زیب پیدا ہو چکا ہے کیا میرا کیا یہ معصوم سہے گی الفاظ نہیں تھے ہتھوڑے تھے جو برس رہے تھے سینے میں ٹھیس بڑھتی جا رہی تھی آس پاس سے گھسنے والے حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے نہیں میرے مولا میرے گناہوں کی سزا مجھے ہی دینا میری بیٹی کو نہیں وہ بڑھ بڑھاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور مسجد کی جانب لبکا درد کی شدت اس قدر تھی کہ شاید سینہ پھٹنے والا تھا لیکن پرواہ ہی کب تھی مند چاہ رہا تھا چیخے چلائے لیکن آواز کہیں دور اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کہ بوجھ تلے دفنتی حلق میں اور پھر گر پڑا سجدے میں بس روئے جا رہا تھا بچوں کی طرح بلک بلک کے بینا کچھ بولیں بینا کچھ کہیں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے خدارہ اگر اپنا گھر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں